تیرے والے پچھو ابھی بھرپا اس سال یہ میئر کا ایلکشن لڑ رہا ہے تین سال سے لڑ رہا ہے لیکن ابھی تک جیتے نہیں ہیں اب اس سال دیکھئے کیا ہوتا ہے ہے ہی نہیں دعا کیجئے کہ اللہ انہیں کامیابیتہ برمائے میری دعا ہے کہ ہماری جماعت کا ہر عالم آگے پڑھیں ہمارا ہر مسلمان بچہ آگے بڑھے زور سے بولو آمین یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا اب میں آپ سے چوتھا بادہ پورا کرنا چاہتا ہوں برداشت کریں گے زور سے بولو برداشت کریں گے لیکن ایسے نہیں سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو زمان اللہ ہاتھ نیچے رکھو ماشاءاللہ مجمع مونہ کا قابل تحریف ہے بارہ بجنے کے بعد مجمع کا بارہ بج جاتا ہے لیکن مولانا علی صاحب نے جمیل بھائی نے کمیٹی کے تمام بچوں نے تمام بزرگوں نے ادھر دیکھئے آپ لوگوں کو اس طرح سے بولیے اس طرح سے آپ لوگوں آپ لوگوں کا حوصلہ بلند کیا ہے کہ بارہ بجنے کے بعد نہیں لگ رہا ہے کہ مجمع کا بارہ بج گیا ہے مجمع کا بارہ نہیں بجا ہے رات کے بارہ بجے ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ تو لگتا ہے کہ سرے شام سے بولو ایسا لگ رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہوا ہے تو بابو لوگ میں اب آپ کو چوتھا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے بولو اجازت ہے ادھر دیکھئے چاہوں تھا میرا وعدہ تھا چاہوں تھا میرا وعدہ تھا ادھیان سے سنئے کہ نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں وہ لوگ کہتا ہے حاضر و ناظر نہیں ہے شرک ہے شرک ایسا کہنے والا موشری کا موشری لیکن میرا جواب سنئے جو کہے موشری کا ہے وہ پاگل ہے پاگل وہ بندر ہے بندر وہ جائل ہے جائل اس کو کہیے کہ پھر سے پرو خدا جب دین لیتا ہے تو اقلے چین لیتا ہے جب گیڑر کی موت آتی ہے تو مونہ میں بھاگتا ہے اور جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو یہودیت کی طرح بھاگتا ہے بھاگو مد بھاگنا ہے تو غریب نواز کے دامن میں بھاگو بھاگنا ہے تو غوثی آزم کی پناہ ہمیں آؤ بھاگنا ہے تو بھاگ کر عالی حضرت کے جھنڈے کے نیچے آؤ اسی میں کامیابی ہے اچھا حدیث تو سناؤں گا لیکن پانچ منٹ انتظار کرنا بڑے گا اگر کچھ وعدہ بچ جائے چونکہ سب کو ٹائم دینا ہے سب کا خیال لگنا ہے اگر آپ کہیے گا تو سارا وعدہ پورا کر دوں گا ورنہ اگر کچھ وعدہ رہ جائے تو آپ مجھے معاف کیجئے گا ادھر دیکھئے میں چوتھا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں میں جیسے قرآن پڑھ رہا ہوں آپ لوگ بھی پڑھئے پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زور سے پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَوْا وَمُبَشِّرَوْا وَنَزِیرَا بائیس ماں پارہ روپو نمبر دو اللہ تعالیٰ فرماتا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو دنیا میں جیسے رسول بنا کر بھیجا ویسے ہی شاہد بنا کر بھیجا مبشر بنا کر بھیجا نظیر بنا کر بھیجا اس میں تین باتیں ہیں کئے باتیں جلدی بولو اللہ فرماتا اے نبی جیسے ہم نے آپ کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجا رسول بنا کر بھیجا ایسے ہی شاہد بنا کر بھیجا مبشر بنا کر بھیجا نظیر بنا کر بھیجا اب میں آپ کو اپنے مقصد کی طرف لاؤں مبشر پر بحث نہیں کروں گا نظیر پر بحث نہیں کروں گا شاہد پر بحث کروں گا شاہد کا معنی کیا ہے آپ وہابی سے پوچھئے دیوبندی سے پوچھئے قادیانی سے پوچھئے سب لوگوں سے پوچھئے شاہد کا معنی کیا ہے ایک معنی ہے حاضر بولو ایک معنی ہے جیسے ہم لوگ جنازہ کی نماز میں پڑھتے ہیں اللہم مغفر جو ہم میں زندہ ہیں ان کو بخش دے جو مر گئے ان کو بخش دے اور جو جنازے میں حاضر ہیں ان کو بخش دے اور جو کسی وجہ سے حاضر نہیں ہے غائب ہیں ان کو بھی بخش دے تو شاہد کا ایک معنی زور سے بولو حاضر اور ایک معنی جو عام طور سے لوگ یوز کرتے ہیں اس کا مطلب ہے گواہ ہاتھ اٹھا کر بولو کیا مطلب ہے زور سے بولو شاہد کا مطلب اور زور سے بولو تاکہ میری باتوں کو آپ سمجھ سکے زور سے بولو شاہد کا معنی اور زور سے بولو شاہد کا معنی بچے کو جلدی بیٹھائیے جو بیچ میں کھڑا ہے جلدی پکڑ کے بیٹھاؤ جلدی بیٹھو بیٹھا میری طرف دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی بے شک ہم نے آپ کو دنیا میں کیا بنا کر بھیجا زور سے بولو شاہد شاہد کا معنی میں نے آپ کو سمجھا دیا اے نبی بے شک اللہ فرماتا ہے اے نبی بے شک ہم نے دنیا میں آپ کو گواہ بنا کر بھیجا جیسے نبی بنا کر بھیجا جیسے رسول بنا کر بھیجا ایسے ہی کیا بنا کر بھیجا زور سے بولو گواہ سینے پر ہاتھ رکھر بتائیے گواہ کون بنے گا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ سمجھ لیں گے کسی نے کسی کا مردر کر دیا پولیس آئی پکڑ کے لے گئی جیل پہنچا جیل کی کھچڑی کھانے کے بعد کوٹ میں پہنچا جیسے کوٹ میں پہنچا جیسے کوٹ میں پہنچا وکیل نے جج سے کہا سر یہ قاتل ہے قاتل اس کو سزا دی جائے وکیل نے جج نے کہا کہ کوئی ثبوت کہاں سر تین گواہ ہے تین گواہ کہا اچھا تینوں گواہ کو پیش کرو تو وکیل نے کہا سر ایک گواہ سال بھر پہلے مر چکا ہے اور دوسرا گواہ اندھا ہے اندھا اور تیسرا گواہ یہاں حاضر نہیں ہے امریکہ میں ہے امریکہ میں تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے جج اس وکیل کی بات مانے گا بولو زور سے بولو جج اس وکیل کی بات مانے گا جج کہے گا اے پگلا وکیل میں تمہاری وردی اتار لوں گا کوٹ سے دھکا مار کے نکال دوں گا تمہیں پتا نہیں ہے کہ جو گواہ بنے گا اس کا زندہ ہونا ضروری ہے جو گواہ بنے گا اس کا کوٹ میں حاضر ہونا ضروری ہے جو گواہ بنے گا اس کا آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا نہیں وہ گواہ نہیں بن سکتا جو مٹی میں مل چکا ہے مر چکا ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا اور جو کوٹ میں حاضر نہیں ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ گواہ کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں زندہ ہونا ضروری حاضر ہونا ضروری اور آنکھوں سے دیکھنا یعنی ناظر ہونا ضروری زور سے بولو ناظر ہونا ضروری تو اب سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اللہ نے نبی کو شاہد بنا کر بھیجا یہ آپ کا قرآن کہتا ہے اور نبی شاہد جیسے کل تھے ویسے آج ہے ویسے قیامت تک دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کے شاہد ہیں میرے رسول جیسے کل رسول تھے ویسے آج رسول ہے ایسے ہی دنیا میں جتنے لوگ قیامت پر پیدا ہوں گے سب کے رسول ہے تو اب سینے میں ہاتھ رکھ کر بتاؤ فیصلہ کرو کہ شاہد کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے زندہ ہونا ضروری ہے حاضر ہونا ضروری ہے آنکھوں سے دیکھنا یعنی ناظر ہونا ضروری ہے تو قرآن سے ثابت ہوا کہ مصطفیٰ کو موت ضرور آئی ہے لیکن ہماری طرح موت نہیں آئی ہے وہ اپنی قبر میں آج بھی زندہ ہے اور ہم کو دیکھ رہے ہیں ہماری نمازوں کو دیکھ رہے ہیں ہمارے عمال کو دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جیسے کل حاضر تھے بیسے آج بھی حاضر ہے مصطفیٰ جیسے کل حیاتِ ظاہری میں ہم غلاموں کو دیکھتے تھے آج پردہ کرنے کے بعد بھی ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور صرف دیکھ ہی نہیں رہے اپنی قبر میں نماز بھی پر رہے ہیں ان کی قبر میں ازان بھی ہو رہی ہے ادھر دیکھئے اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث سنا دوں بجدی سے تاکہ میرا وعدہ پورا ہو جائے لیکن آئے سے نہیں بابو لوگ سارا مجمع بب دس مینت کی بات ہے کچھ باتیں رہ جائیں گی پھر کبھی آؤں گا ماؤنا میں تو تقریر ہو گئی لیکن ولی پور میں باقی ہے جو وعدہ بچ گیا ہے ولی پور میں پورا تھر ہوں گا لیکن یہ آخری حدیث اور میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ نبی قبر میں زندہ ہے حاضر و ناظر ہیں آپ کو ثابت کر کے میں نے دیکھایا کی نہیں اور بولو ثابت کر کے دیکھایا کی نہیں اب آپ حدیث سنیے ادھر دیکھئے لیکن ایک بات دھیان سے سنیے مرنا سب کو ہے لیکن حدیثوں سے ثابت ہے قرآن سے بھی میں نے ثابت کر کے دیکھایا ادھر دیکھئے موت سب کو آئے گی آنی ہے اچھا یہ بتائیے شہید کو موت آئی کی نہیں اے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو اے بولو شہیدوں کو موت آئی کی نہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کو موت آئی کی نہیں اے ہاتھ اٹھا کر بولو موت آئی نہیں لیکن دوسرا پارا رکو نمبر دو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُو لِمَنْ يُبْتَلُو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ان کو مردہ مت کہو بل احیاء بلکہ زندہ ہے زندہ وَلَا تَقِلْنَا تَشْرُورُ لَكِنْ تَيْرِ اوپڑی میں بات نہیں آئے گی تم سمجھ نہیں پاؤ گے بکڑاتی مچھا تو اللہ نے جتنا کہہ دیا ہے مانو دیکھو قرآن نے شہیدوں کو کیا کہا مردہ مت کہو اچھا یہ بتائیے شہیدوں کو یہ مقام کس کی وجہ سے ملا دین پر سر کٹانے کی وجہ سے نبی کی محبت میں اپنی جان قربان کرنے کی وجہ سے شہید کو وہ مرتبہ ملا کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے کون پاگل کچھوں سے کہیں کہ جب تم شہید کو نہیں سمجھ سکتے تو نبی کو کیا سمجھو گے ارے بولو نبی کو کیا سمجھو گے جب غلام کو نہیں سمجھ سکتے تو نبیوں کے امام کو کیا سمجھو گے اب سن لو نبی بھی قبر میں زندہ ہے نماز بھی پڑھتے ہیں ازان بھی ہوتی ہے بچ جلدی جلدی حدیثیں تو بہت ہیں سناوں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا لیکن ایسے نہیں بچ جلدی سے پانچ منٹ میں دو حدیث تاکہ آپ کو پتا چلے کہ موت سب کی برابر نہیں ہے ہماری موت الگ ہے نبی کی موت الگ ہے ہم کو موت آتی ہے تو مٹی میں مل جاتے ہیں لیکن نبی کی موت صرف ایک آن کے لیے ہوتی ہے تاکہ کلوں نفس ذائقت الموت پر ان کا عمل ہو جائے ورنہ وہ قبر میں اسی شان سے زندہ ہے جیسے کل حیاتیں ظاہری میں تھے اب میں حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ اٹھائی ہو سکتا ہے دیکھئے گھڑی ہے گھڑی تو ہے نہیں کہ میں ٹائم دیکھوں لیکن بتاتے رہیے گا لیکن ندیم بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے ادھر دیکھئے میں آپ کا ادھر دیکھئے ہمارے بھائی لوگ بیٹھے ہیں اب آپ کو اتنی دیر کہ کھٹیا کھڑی بھی اس طرح گول ہو جائے گا بولیے ہمارے مونہ کے لوگ ہیں یہ مونہ والے ازور سے بولیے گونہ کرنا بھی جانتے ہیں ارے ازور سے بولیے بلکل آپ عدب سے بیٹھئے اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث سناؤں ماشاءاللہ میں آپ سے بہت خوش ہوں اور آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور میری دعا بھی آپ کے ساتھ ہیں اجازت ہے تو بس آخری جلتی جلتی حدیث سنئے جو وعدہ بولو پورا نہیں کر سکا وقت نہ ہونے کی وجہ سے پھر کبھی آؤں گا تو وعدہ پورا کروں گا بس حدیث سنئے لیکن ایسے نہیں سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر عدب کے ساتھ پیار سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو بچوں آب بھی سنو جوان آب بھی سنو ہماری ماں بہنو آب بھی سنو جلسے کی شان بڑھاؤ اپنی شان بڑھاؤ جہاں رہو مومن بن کر رہو جہاں رہو نبی کی تاریف کرو جہاں رہو نبی پر درود پڑھو نبی فرماتے ہیں دنیا میں جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب ہوگا اس لئے نبی پر سلام پڑھتے رہو نبی پر درود پڑھتے رہو اب آپ حدیث سنو مشکان شریف سوڑ سے بولو مشکان شریف جلد اول باب جلد سانی مشکان شریف جلد سانی جلد نمبر دو باب کرامات صفحہ نمبر پانس سو پہتالیس کتنا زور سے بولو صفحہ نمبر پانس سو پہتالیس انسید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول لما كان ایام الحرہ لم یعظم فی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاسن وَلَمْ يُقَوْمْ وَلَمْ يَبْرَحْ سَيْدُ بُنُو مُسَيِّبْ وَقَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ السَّلَبِ إِلَّا بِهَمْ حَمْتِي يَسْمَوْهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بول دو سبحان اللہ پریشاندار آپ کو حدیث سنائی اگر میری تقریر سے آپ کا کلیجہ نہیں ہیلا تو آپ سے بڑا پتھر دل کوئی نہیں ہے میں کس سے کہانی نہیں بولتا میں حدیث بولتا ہوں جیسے ازان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے ایسے ہی جب میں حدیث سنتا ہوں حدیث پڑتا ہوں تو ازان سن کر تو شیطان بھاگتا ہے حدیث سن کر بیمان بھاگتا ہے ہاں میری تقریر کو دل سے سنیے اور سننی بن کر رہیے میں نے ابھی جو آپ کو حدیث سنائی مشکاش شریف پیچ نمبر کتنا جدی بولو پانساو پہتالیس فائیف فور فائیف آئیم انڈین میں انگلیس نہیں جانتا ہوں لیکن ایسے ہی آپ کے سامنے آئی سی بول دیا آپ کا دل بہلانے کے لئے اجازت ہے میری طرف ہے کہ میرا تعلق حدیث اور قرآن سے ہے اپنے نبی کی شان سمجھنے کے لئے حدیث اور قرآن سے بڑھ کر موتبر کوئی کتاب نہیں ہے بولیے میں نے آپ کو جو حدیث اور قرآن ماشاءاللہ بھی در دیکھیں مطلب سنیے سعید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے مدینہ پر حملہ کیا کس نے جبھی بولیے یزیدیوں نے آپ کو پتا ہے اور بولیے کن یزیدیوں نے جن یزیدیوں نے فاطمہ کے بیٹوں کو شہید کیا جن یزیدیوں نے حسین کو تین دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں ایک بے دردی سے شہید کروایا جن یزیدیوں نے فاطمہ کے چمل کو ختم کرنے کی کوشش کی جن یزیدیوں نے اہل بیت پیمبر کی توہین کی ان کو گالیاں دی ان کو ستایا تین دن تک بولو بھوکا پیاسا رکھا انہی ظالم یزیدیوں نے کربلا کے واقعہ کے بعد خور سے بولو کربلا کے واقعہ کے بعد ادھر دیکھئے مدینہ پر ظلم ڈھایا جب مدینہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت توڑنا شروع کر دیا یزید کے خلاف نعرے لگانے لگے یزید کی مخالفت کرنے لگے تو مکہ اور مدینہ پر اس نے اپنی فوج اپنی فوج بھیج کر کے بولو چڑھائی کی مکہ کی بے حرمتی کی کعبہ پر پتھراؤ کروایا کعبے کے غلاف کو جلوا دیا مکہ کے مسلمانوں کو پکر پکر کر کے قتل کروایا مدینہ جب پہنچا ادھر دیکھئے تو ان کے فوجیوں نے مدینہ کی عورتوں کے ساتھ ادھر دیکھئے غلص سلوک کیا اور مدینہ کے ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے ان ظالموں نے قتل کیا مسجد نبوی شریف میں تین دن تک گھوڑے باندھے کتنے دن تک مسجد نبوی شریف میں دو مینر ندین بابو آپ ادھر 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 مت کیجئے حدیث میں بول لاؤں ادھر دیکھئے مسجد نبوی شریف میں تین دن تک گھوڑے باندھے گھوڑوں سے پاکھانہ پیشاب کروایا تین دن تک ادھر دیکھو بچے بیٹھو ازان بند رہی ازان بند رہی نماز بند رہی تین دن تک مسجد میں کوئی نہیں آیا ادھر دیکھئے سناتہ رہا سناتہ ام مطلب سنیے ادھر دیکھئے تین دن تک ازان بند رہی تین دن تک نمازیں بند رہی کوئی مسجد میں نہیں آیا کرفیوڑ کا مہا اولہا ادھر سے کوئی نہیں نکلا کہ کہیں مجھ کو بھی قتل نہ کر دیا جائے حضرت سید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ سید بن مسیب مسجد کے اندر تین دن تک چھپ کر بیٹھے رہے تین دن تک چھپ کر بیٹھے رہے ان کا نام کیا ہے زور سے بولو سید بن مسیب تین دن تک مسجد میں چھپ کر بیٹھے رہے نہ کھانے سے مطلب نہ پانی سے مطلب ادھر دیکھے وہ فرماتے ہیں کہ میں تین دن تک مسجد نبی میں چھپ کر روزہ رسول سے لگ کر ایک کونے میں بیٹھا رہا تین دن تک بھوکا پیانسا رہا باہر نہیں نکلا کہ کہیں مجھ کو قتل نہ کر دے وہ فرماتے ہیں کہ تین دن تک کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا کوئی آزان دینے نہیں آیا لیکن میں نے نماز نہیں چھوڑی میں نے نماز نہیں چھوڑی لیکن میں نے نماز کس طرح پر ہی سن لو میں نے نماز کس طرح پر ہی سن لو سید بن مسیب کہتے ہیں کہ کہیں آزان نہیں کہیں نماز نہیں مسجد نبی میں سنہ آٹا رہا لیکن میں نے تین دن تک بھوکا پیاسا رائکل مسجد میں اپنا وقت گزار دیا لیکن نماز نہیں چھوڑی لیکن نماز کس طرح پر ہی سن لو میں نے جو وقت کو پہچانا اس طرح پہچانا کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے آزان کی آواز آدی پھر سے سن لیجئے گوھر سے سنیے حضرت سعید بن مسیب کہتے آئے کہ تین دن تک مسجد میں سن آٹا رہا کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا کوئی آزان دینے نہیں آیا لیکن میں نے نماز نہیں چھوڑی باہر نہیں نکلتا کہ سورج کو دیکھ کر وقت کا پتہ لگاؤ رات میں بھی نہیں نکلتا کہ تاروں کو دیکھ کر وقت کا پتہ لگاؤ نہ رات میں باہر نکلتا نہ دین میں باہر نکلتا کہ سایہ دیکھ کر وقت کا اندازہ لگا سکو راحت میں ستاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگا سکو لیکن میں نے نماز اس طرح پہی تین دن تا نبی کی قبر سے آزان کی آواز آتی رہی اور میں سن کر نماز ادا کرتا رہا جیسے فجر کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے آزان میں سنتا جیسے زہر کا وقت ہوتا مغرب کا وقت ہوتا تو نبی کی قبر سے آزان سنتا اور اسی آزان کو سن کر کے میں نماز پڑھتا یہ ہے میرے نبی کی شان کیا سمجھے گا بھائی مان آج جس کو استنجا کرنا نہیں آتا وہ بھی کہتا کہ میں مناظرہ کروں گا کیا کہیں ان کا مغربی جس کو دیکھیں میں مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں یہ مناظرہ نہیں مجادلہ کرنے کے لئے تیار ہے ہم سننی مجادلہ کبھی نہیں کرتے ہم تو حدیث سناتے ہیں جو پاگل لوگ ہیں وہ مناظرہ نہیں وہ مجادلہ ہم مناظرہ کریں گے قسم خدا جیسی حدیث آپ نے سنی بلکل موتبر ٹھوس لوہا لٹ حدیث میں نے آپ کو سنائیں کوئی بیمان غلط ثابت نہیں کرزگدا آج کل لوگ اردو کی کتاب دیکھ کر کے چوپ چوڑاہ پر حدیث میں ایسا ہے حدیث میں ایسا ہے حدیث میں ایسا ہے یہ سننی لوگ غلط کر رہا ہے ہم لوگ غلط صحیح بولنا ہے ہم لوگ صحیح بولنا ہے حضرات قسم خدا ایک اُنگ اٹھا چھاپ آدمی کے سامنے ایک انگریزی آدمی کے سامنے جس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں تھوڑا بہت پڑھ لیا ہے وہ بھی نماز کے پورے مسائل نہیں جانتا اگر میں ان سے اتنا پوچھ لوں کہ استنجا اور بولو اور استبرہ میں کیا فرق ہے ان سے پوچھ لوں کہ بولو بولو کہ استنجا کہیں انگلی سے کرنا چاہئے بولو اور بڑا استنجا بڑا کا مطلب پاکھانا کہیں انگلی سے دھونا چاہئے تو قسم خدا نانی امہ مر جائے گی لیکن کہتے ہیں مناظرہ کروں گا حضرات ایدھر دیکھئے یہ لوگ گاؤں کے بڑے بڑے امیر مکھیا سرپنچ کو جاتے ہیں پہلے ان کو پکڑتے ہیں اچھا ان کو کیسے پکڑتے ہیں جانتے ہیں مکھیا جی ہے سننی سرپنچ بھی ہے سننی گاؤں کے بڑے بڑے مالدار ہیں سننی اب وہ چاہتا ہے کہ اس کو پہلے پکڑو اس کو بدلو جب یہ بدلے گا تو جو اس کے پیچھے گریب لوگ ہیں وہ تو بدل ہی جائے گا جب مکھیا جی کو بیل بنا کر گاؤں میں بھومائیں گے تو گاؤں والا سوچے گا کہ مکھیا کبھی دروازے پر ہمارے نہیں آتا تھا یہ دین کے لیے میرے دروازے پر آیا ہے چلو اب جو مکھیا ہے وہیں ہم بھی ہو جائے تو حضرات یہ لوگ گاؤں کے پہلے پہلے امیر اور مالدار کو پکرتے اور پکرتے کیسے ہیں ہیدھر دیکھئے قسم خدا ان کے سامنے سے بغیر ان کے گھر کے سامنے سے بغیر کسی ضرورت کے دن بھر میں کسی نہ کسی بہانے سے دس بار گزرے گا جیسے گزرے گا دیکھے گا مکھیا جی بیٹھے ہو السلام علیکم مکھیا جی آپ کے اببہ کیسے ہیں آپ کی نانی امہ کیسی ہے آپ کی دادی کیسی ہے اور سب ٹھیک ہے مکھیا جی ہاں اب ادھر دیکھئے مکھیا جی سوچ رہے کہ میں تو سننی ہوں یہ مولانا ہم کو بار بار سلام کرتا ہے توچر کرتا ہے چہرہ پھیرتے رہے چہرہ پھیرتے رہے ایک دن سلام کیا ایک مہینہ سلام کیا تین مہینہ سلام کیا مکھیا جی نے چہرہ پھیرا لیکن جیسے مکھیا جی ہاسپیٹل میں پہنچے یہ مردود وہاں پہنچ گیا کا مکھیا جی اگر پیسے کی ضرورت ہو تو بتائیے گا اس کو پتائے کہ مکھیا کا جی بھرا ہوا ہے اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مکھیا سے اس لیے پوچھنے گیا تاکہ مکھیا کے دل میں میری محبت پیدا ہو جیسے مکھیا کے پاس یہ لوگ پہنچے دو منٹ بیٹھ جائیے دو منٹ جیسے مکھیا کے پاس یہ پہنچے اب مکھیا جی کے کان کھڑے ہو گئے کہ ربانی زعب ہم کو دیکھنے تک نہیں آئے مولانا محمد علی مجھ کو جھانکنے تک نہیں آئے اور جس کو یہ لوگ غلط کہتا وہ ہم سے بولو دن بھن میں سو بار سلام کرتا ہے اور ہاسپیٹر میں پہنچ گئے تو دیکھنے تک آئے ام مکھیا جی کا بولو دل بدلا کہا نا یہی لوگ ٹھیک ہیں مولانا محمد علی غلط ہے ربانی غلط ہے یہ مولانا لوگ کسی کام کے نہیں ہے حضرات ادھر دیکھئے جیسے مردوس شیطان نزہ کے وقت شربت کا پیالہ پیش کرتا ہے اور بیمان لوگوں کو کہتا ہے مجھ کو خدا کہہ دو تو شربت پلا دوں گا اگر بیمان ہے تو شربت کے چکر میں وہ شیطان کو خدا کہہ دیتا ہے شیطان اسے شربت نہیں دیتا شربت کا پیالہ پٹھٹ کر کے کہتا ہے جے میں نے شربت کی لالچ میں تمہیں بیمان بنا دیا کافر بنا دیا تیری جنت میں نے چھین لی تو اے سنیوں بڑے بڑے دجال دنیا میں گھوم رہے ہیں ادھر دیکھئے سنی بن کر رہیے یہ مس سمجھئے گا آخری بات دو منٹ کی بابو برداشت کر لیجئے یہ مس سمجھئے گا کہ نئے ہم لوگ ہیں نئے ہم نہیں ہیں آج کل معاملہ چلنا ہے اُلٹے چور کتوال کو ڈانٹے اُلٹے چور کتوال کو ڈانٹے نئے ہم نہیں ہیں نئے یہ لوگ ہیں ہم لوگ تو پہلے بھی سننی تھے آج بھی سننی آئے ہمارے باپ دادا سننی ہمارے لکر دادا سننی ہمارے پر دادا سننی ہمارے چھر دادا سننی ہمارا خاندان سننی لیکن کچھ لوگوں کا پورا خاندان سنی تھا وہ سب بعد میں گرگٹ کی طرح جیسے گرگٹ کا رنگ بدلتا ہے کبھی لال کبھی بھی لال ایسے یہ لوگ بھی گرگٹ کے رنگ میں بدلتے چلے گئے سنی بن کر رہیے بیمان بدلتے ہیں یہ نہ سمجھئے گا کہ سنی آج پیدا ہوئے ہیں نہیں سو برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی ملیں گے دو سو برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی ملیں گے پانچ سو برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی ملیں گے ہزار برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی ملیں گے آپ کے چاروں امام امامِ آزم سنی ہے امام مالک سنی ہے امام حنبل سنی ہے امام شافعی سنی ہے غوثِ آزم سنی ہے غریب نباز سنی ہے جن بزرگوں نے ہم کو دیا جن پزرگوں نے ہمارے باپ دادا کو کلمہ پڑھایا جس غریب نواز نے نوے لاکھ لوگوں کے دلوں میں اسلام روشن کیا یہ سب سنی ہے یہ ٹنی لوگ بعد میں آئے ہیں یہ ٹنی وہی لوگ ہیں جو پہلے سنی تھے پہلے میلاد پڑھتے تھے پہلے سلام پڑھتے تھے پہلے فاتھیہ پڑھتے تھے پہلے خوصی آزم کا مرغہ کھاتے تھے اب ان کے لیے سب حرام ہو گیا یہ مس سمجھنا کہ سلام آج پڑھا جا رہا ہے درود آج پڑھا جا رہا ہے نبی کی ناعت آج پڑھی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے جب سے مصطفی دنیا میں آئے تب سے مصطفی کی ناعت پڑھی جا رہی ہے جب سے قرآن اترا ہے مصطفی پر سلام پڑھا جا رہا ہے جب سے قرآن اترا ہے مصطفیٰ پر درود پڑھا جا رہا ہے نئے ہم لوگ نہیں نئے وہ لوگ ہیں جو گرگٹ کی طرح بدلتے جا رہے ہیں لڑیے نہیں جھگڑیے نہیں سننی بن کر رہیے جہاں رہیے نبی کی تعریف کیجئے نبی کی تعریف کریں گے دین روشن ہوگا دین آگے بڑھے گا دین مضبوط ہوگا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گولیستہ پیدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے جدی بٹھو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے ایک مسئلہ آپ کو دو منٹ میں کھٹ سے بتا دوں اجازت ہے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھوانے کا مطلب ہے کہ ہوش میں آنا بولیے جلسے میں کچھ لوگ اتنے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ ٹوپی کہاں اور جوتا کہاں ارے بولو اجازت ہے ایک مسئلہ بیان کر دوں ایک بچہ دو بچہ میرے سامنے انام لے کر آئے بچے کے ہاں سے کچھ لینے کا مسئلہ سنیے جب تک بچہ نابالغ ہے بولو جب تک بچہ زور سے بولو جیسے میں بولا ہوں جب تک بچہ نابالغ ہے سوائے اس کے ماں باپ کے سوائے اس کے سوائے اس کے ماں باپ کے یا اس کے آقا کے سوائے اس کے ماں باپ کے یا اس کے آقا بادشاہ کے ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے کسی کے لیے بھی اس بچے سے پانی منگوانا یا اس کے ہاتھ کا بھرا ہوا پانی یوز کرنا یا اس سے وضو کا پانی منگوانا یا غصول کے لیے پانی بھروانا یا اس کے ہاتھ کا پیسہ لینا اگر وہ بچے کو آپ نے دیا تو یہ بچے کا ہو گیا ہے لیکن اب بچہ مجھ کو دے گا تو میرے لیے منہ ہے کیونکہ بچہ اس پیسے کا مالک نہیں ہے کیونکہ مالک ہونے کے لیے بالک ہونا ضروری ایک گورمینٹ کے نزدیک اٹھارہ سال عمر ہونا اگر کسی کا باپ مر گیا بینک بیلنس چھوڑ گیا اگر اس کا بیٹا نابالک ہے تو جب تک اٹھارہ سال کا نہیں ہو جائے گا اس کے سائن سے پیسہ بولو نہیں نکلے گا تو دنیا میں اٹھارہ سال عمر ضروری ہے ہماری شریعت میں مالک ہونے کے لیے زمین کا مالک ہونے کے لیے ادھر دیکھئے پیسے کا مالک ہونے کے لیے بالک ہونا ضروری ہے تو اگر کسی نے بچے کے ہاتھ میں انعام دیا کہ جاؤ ندیم صاحب کو پکڑا دو تو ندیم صاحب نے اگر اس کے ہاتھ سے لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھین لیا غصب ہے یہ غصب کی طرح ہے چھینے کی طرح ہے اس لیے بچے کے ہاتھ میں انعام دے کر کسی کو مت بھیجبائیے نہ ان کو گنہگار بنائیے نہ مجھ کو گنہگار آپ کو دینا ہے خود سے دیجئے کیونکہ بچہ پیسے کا مالک اسی وقت ہوگا کسی بھی چیز کا جب تک کہ وہ بولو بالک نہیں ہوگا بالک ہوگا تم بالک ہوگا لیکن نابالک ہے تو اس کے ہاتھ سے وضو کا پانی استاز کو بھی منگ مانا منع ہے بولو سوائے اس کے ماں باپ کے اس کے ہاتھ کا پیسہ یا اس کے ہاتھ سے وضو کا پانی منگ مانا بولو یا انعام لینا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے یہ مسئلہ ذہن میں رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے جلسے کو قبول فرمائے سب کا آنا قبول فرمائے وآخر دعوانہ انی الحمدللہ موسیقی 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 موسیقی